نمسکر دوستوں کیسے آپ سب ابھی بچے سکول جلے گئے ہیں اور بچوں کے سکول جانے کے بعد میں یہ دونوں بالٹی لے کے جا رہی ہوں کترہ ڈالنے کے لیے اور باہر جو پسویں ہیں انہیں دون ڈالنے کے لیے اور باہر جاڑو بھی نکال کے آ رہی ہوں شیڑھیوں پر تو یہ ابھی میں جاڑو نکال کے واپس آ گئی ہوں آج تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے میری تو سوچ رہی ہوں میں آج تھوڑی ساس پائی اور کروں گی اندیوالی آ رہی ہے تو ساس پائی کیے وغیر آ بھی نہیں جاتا تو یہ سوفے کے کور تو میں آج دونے کے لیے ڈال دوں گی دونگی ان کو اور یہ سوفے کے جو گدے ہیں ان کو تھوڑے جڑکا جڑکا کر ساف کر لیتی ہوں اور ان سب کو میں نے ساف کر لیا ہے تو واپس لگا دیتی ہوں یہ گدے ابھی اس میج کے اوپر چڑ کر انکھا ساف کروں گی یہ دیکھئے بورڈر لگ رہا تھا مجھے اسے ہیلتی بھی بیس میں سے میری کیس سے پر بس آپ کے مجھے بتائیں سالو چلتے ہیں ابھی اس کمرے میں اس سے میرز کا کچھ اعلان کرنا پڑے گا اس کے نیچے کچھ دینا پڑے گا یہ دے رہی ہوئی میرز کا جو یہ ہے اس کے نیچے ہاں اب نہیں ہیل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس روم کا بھی یہ پنکھا میں ساف کر لیتی ہوں اب میں کرنے والی ہوں یہ لٹان ساف بچے سکول گئے ہوئے ہیں اور ساف سپائی کرتے ٹائم میں میں بچوں کو بہت یاد کر رہی ہوں بندنا کو خاص کر کیونکہ ابھی میں میرز کے اوپر چڑھی ہوئی ہوں کچھ بھی سمان لینا ہوتا ہے تو بندنا ہوتی تو اسے کہہ جاتی کہ بندنا یہ چیز دینا یہ چیز دینا یا پھر کچھ نیچے رکھنا ہوتا تو وہ بھی رکھ دیتی اس طریقے سے ایک بچہ اگر ساتھ میں ہوتا ہے تو اس کی بہت زیادہ ہلپ ہو جاتی ہے تو ابھی میں یہ لٹانٹ سے اوپر سے پہلے جاڑو نکالوں گی اس کے بعد پوچا لگاؤں گی پوچا لگانے کے بعد یہ سب ہی سمان جو ہے واپس رکھوں گی تو ابھی یہ دیکھئے جو باہر لے جانے کا کچھ رہا ہے وہ باہر لے کر جا رہی ہوں اور اس کے بعد جاڑو نکال لوں گی کتنا کچھ رہا ہے یہ دیکھئے ایک بار صفائی کرتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن صفائی ہونے کے بعد بہت اچھا لگتا ہے ایک دم صاف سترا گھر بہت اچھا لگتا ہے تھوڑی سی خانسی کی پروبلم اور ہے مجھے اس لیے لیکن پھر بھی رہا نہیں جاتا صاف کیے بھی نا دیوالی آریا صاف پہ تو کرنی ہوگی اور یہ دیکھئے اتنا سارا کچھرا نکلا ہے یہ جاڑو نکالنے کے بعد میں لگاؤں گی پوچا پورے گھر کی جاڑو نکال لیتی ہوں تو ابھی لگا رہی ہے پوچا اور یہ پوچا میں نے اون لائن منگویا تھا پچھلی سال منگویا تھا ایک سال ہو گیا ہے اور ساپ سو روپے کا یہ مجھے پڑا تھا اور ایک سال سے اس کو یوج میں لے رہی ہوں اچھے سے کام کر رہا ہے کوئی دیکھت نہیں ہے اور یہ دیکھئے کتنا اچھے سے فرصہ ہو رہا ہے اور ابھی کر رہی ہوں برتن صاف پہلے جاڑو پوچا کیا اس کے بعد سبھی برتن صاف کر رہی ہوں گیس پٹی بھی صاف کروں گی گیس تولے کو صاف کروں گی یہ سبھی کام کروں گی تو صفائی کر کے ابھی کھنا آج میں نے پہلے ہی بنا لیا تھا کیونکہ بنایا کہ پاپا آ گئے تھے جب میں صفائی کر رہی تھی تو انہوں نے آ کر کہا کہ جلدی سے کھانا بناو مجھے کوئی کام کیلئے جاننا ہے جلدی تو پھر میں نے ناہنے سے پہلے ہی انہیں کھانا بنا کر دیا پھر ابھی میں کھانا کھا رہی ہوں تو فٹا فٹا میں نے لیسون کی چٹنی اور روٹی بنائی لیکن چٹنی بہت سوادشت بنی ہے ساتھ میں پیاب بہت اچھے لگتے ہیں اور جھکاں کے اندر یہ لیسون کی چٹنی بہت ہی سوادشت لگتی ہے دوستو میں ہمیسے جو کرتے مگواتی ہوں اون لائن مگواتی ہوں جو میں ریگولر کرتے پہنتی ہوں اس بار اندرہ کی پاپا نے کہا کہ میں تمہیں جھکان سلا پر دیتا ہوں کرتے وہ بھی میری پسند گئے دیکھنا کیسے ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے ان کی پسند کیسی ہے اور کیسے کرتے لے کر آئے ہیں یہ کرتا لے کر آئے ہیں دیکھئے یہ ریجائن ہے اس کے اوپر اور یہ یہاں پر بھی اس طریقے کی ریجائن ہے گلہ اس طریقے کا ہے باجو اتنی ہے تو یہ اپنی پسند سے یہ کرتے لے کر آئے ہیں آپ بھی بتانا کیسے ہیں کیسی ہے ان کی پسند اور یہ کرتا لے کر رہے ہیں اس کا کلر بہت اچھا لگ رہے ہیں مجھے اچھا لگی گا یہ دیکھئے یہ وہ انارکلی کرتا ہے اور اس کی باجو بھی اتنی ہے کپڑا بھی اچھا ہے یہ خورتے دونوں ہی ساڑھے پانس تو ساڑھے پانس ہوگی ہیں اون لائن مگاتی ہوں وہ بھی لگ بگ اتنے کی پڑھ جاتے ہیں کبھی چارسوں کا ہوتا ہے تو کبھی چھس nou کا ہوتا ہے لگ بگ پرائز اتنی پڑھ جاتی ہیں اور لگ سے grande سے مگاتی ہو meillä اور یہ دکان سے جو لے کر آئے ہیں ان کی بھی پرائز اتنی ہے کیسے لگے خورتے بتائیے گا ضرور تو بچوں کی ابھی چھوٹی نہیں ہوئے ہیں تو ان کو لے کر آنا بڑے گا نا بچوں کو لے کر آتے ہیں یہ کرتے میں آپ کو اگلے ویڈیو میں دکھاؤں گی پہنوں گی میں یہ والا کرتہ پہلے پہنوں گی کیسا لگے گا دیکھیں گے دوستوں بچے آگئے سکول سے اور بابو سکول سے آتے ہی کہہ رہی ہے کہ مجھے تو وہ کل والا حلوہ ہی چاہیے میتھی والا حلوہ وہی کھانا ہے کھان گئی بابو آج بھائی کھانا ہے بھائی کھانا ہے کھانا جی مناس اب بھی بناوں شام تک بنا دیوں آج رات میں تک یہ دیکھیں اس کا کتنا من ہو رہا ہے وہ میتھی کھالوہ کھانے کا بہت پسند ہے اس کو بنا کر دوں گی بابو اب بھی بنا گی دوں شام تک بنا دیوں رات میں تک انتظار کون کھانا جی جا تھوڑا سکھ کیا کریں یہ چٹنی اور روٹی بننا کو تو بہت پسند ہے دیکھئے ملائی سے بھرا ہوا یہ برطن تو یہ ملائی تو یہ ہے دھئی اور دھئی کے اوپر جو ملائی آتی ہے یہ دیکھئے اس کو میں اتار لیتی ہوں اتار کے اکٹھی کر لیتی ہوں جب یہ برطن بھر جاتا ہے تو مکسی جھار کے اندر ڈال کر اس کا گھی نکال لیتی ہوں تو یہ ملائی سے بھرا ہوا برطن بھر جو ملائی کے اندر ڈال کر اس کا گھی نکال لیتی ہوں سوفی کے کور سوک چکے ہیں تو اس کو واپس لگا دیتی ہوں اس دیکھئے تو یہ دیکھئے گھی آگئے ہیں میں پہلے ملائی کو چلاتی ہوں اس کے بعد جب ایسا ہوتا ہے کہ گھی آنے والا ہیں اس وقت تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیتی ہوں اور تھوڑی ملائی بچ گئی تھی اس کا میں دوبارہ یہ بلو نکر کے لے کر آئی ہوں اب اس گھیر کو ہم اس طریقے سے ایک سائیڈ کرتے جائیں گے تو یہ گھی ایک سائیڈ ہو جائے گا اور یہ چھارچ ایک سائیڈ ہو جائے گی بس ایسے کرتے جاؤں گی میں ہاتھ سے یہ دیکھئے یہ ہو گیا گھی ایک سائیڈ اور یہ ایک سائیڈ ہو گیا یہ چھارچ تو اس چھارچ کو نکال دیتی ہوں یہ دیکھئے اور ساس نکل رہی ہے الگ ہو جاتی ہے اب اس کو گرم ہونے لیے جڑا رہتی ہوں بابو نے میتھی کے ہلوے کا بھی اوڈر دیل کا ہے وہ بھی بنانا ہے دودھ میں بھگوگے میں نے رکھ دیا ہے جب وہ سکول سے آئی تھی تب ہی میں نے رکھ دی تھی سکول سے آگتے ہی جب اس نے بولا تھا تو وہ خلوہ بھی بنانا ہے گی کو کم کر کے گی کو گرم ہونے لیے رکھتی ہے ابھی برطل صاف کرنی ہے وہ کر لیتی ہوں یہ گرم ہو رہا ہے ابھی کڑھائی کے اندر گی ڈال کر میں نے ہلوہ بننے کے لئے چڑھا دیا ہے میتھی بھی مکشی کے اندر پیس کر ڈال دی ہے اب بابو بول رہی ہے تو اس کی اچھا بھی تپوری کرنی پڑھے گی وہ بول دی کہ مجھے واپس وہی علوہ چاہیے تو وہی علوہ بنا رہی ہوں ویسے بچوں کو ایسی چیز پسند نہیں آتے لیکن پتہ نہیں یہ ہلوہ اتنا پسند آگیا ہے اسے تو کہ واپس وہی علوہ چاہیے یہ دونوں کو پسند آیا ہے ہندنا بھی ایسا ہی بول رہی ہے بس بڑھے بیٹوں ہاں ہو گیا کہ تیرا چل کر تو کام پر سے نہیں گھو پیا ہوں اتنا ڑھو منجی دکھائی آہ بڑھے نہیں کام کر گیا اسی نہیں اتنا منجی یہ ہمارا گی بھی ایک دم صحیح ہو گیا ہے تو یہ اس کو بند کر دیتی ہوں اور وہ اس کو تھان لے پہ ہیں یہ دیکھئے یہ بلکل کھالی تھی اتنا گیا گیا ہے بیچے میں تھوڑا سا ہلوے میں بھی ڈا گیا تھا تو یہ دیکھئے میتی کا ہلوہ بن کر تیار ہے اور میں نے پچھلے ویڈیو میں گھڑ ڈالا تھا گھڑ کی جگہ میں نے اس بارچینی ڈالی ہے اور سوزی نہیں ڈالی ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے میتی کے الوے کی پوری ریسپی شیر نہیں کیا کیونکہ میں نے کل والے ویڈیو میں کی تھی اس کا لنک میں دے دوں گی آپ کو اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کام ہو گیا نہیں بھا بندنا تمہارا ہو گیا بابو کو کروا رہی ہے بندنا کام ہلوہ ہے تیار مینٹوں میں مینٹوں میں ہو یا گھنٹوں میں بچوں کی خوشی کے لیے ماں کچھ بھی کر شکتی ہے اچھا ہے نا ڈیو اور ڈیو موسیق Har關係 ك Gracias بہت بڑی جب لکii دوست دانی frick زب ضرور کر دینا سوست رہیے مست رہیے خوش رہیے تینک یو